کہ مرکزی انجومن تاجران دوکرداران بلوچستان ارسہ دراز صوبے کے تاجروں کے حقوق کے حصول کے لیے موشہ ہیں اور بلا رنگ و نسل قومیت تاجر براندری کی خدمت کرتی چلی آ رہی ہے ہمارے تنظیم میں بلا تاثر تمام زبانے بولنے والے تاجر شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ صوبے کے دور دراز شہروں میں ہماری تنظیم متحد و منظم ہے اور تاجروں کے مسائل کے علیہ کے لیے ترجیب ناجم پر کام کر رہی ہے اور حکومت اور تاجروں کے درمیان ہر مسئلہ آفامت حقیم سیل کرنے کی جدوزہ کر رہی ہے ماضی پر اگر نظر دالی جائے تو ہم نے کبھی بھی تاجر اور حکومت کو لڑا کر اپنے ذاتی مفادات حاصل نہیں کیے جس کی مثال کچھ مفاق پرست چولہ جو اپنے آپ کو تاجروں کے نمائنے ظاہر کر کے اروقت تاجروں سے باری چندے وصول کر کے اپنی جیبے برنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں اور تاجروں کو جانسہ دے کر اور اشتہال دلا کر بلا جواز ہرطال اور مظاہروں پر اپسانا چاہتے ہیں اور حکومت سے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم تاجروں کے اصل نمائنے ہیں اور ہم نے کبھی بھی تاجروں کے نام پر اپنے ذاتی مفادات حاصل نہیں کیے بلکہ اپنے مفادات کو بھالا تعلق رکھ کر صرف اور صرف تاجروں کے مفادات کا خیال رکھا اور کوئی بھی سودہ بازی تاجروں کے نام پر نہیں کیے اور بلیک میلنگ اور دو کادئی ہمارا شیوہ نہیں ہے ہم نے ہمیشہ سچ اور صاف شخاف طریقے سے تاجر برادری کی خدمت کی ہے اور تاجروں کی مسائل کی حال اور ان کی خدمت کو اپنا نسبلین سبجہ ہے جس کو مت نظر رکھتے ہوئے آج متدر تاجر رینما اپنے گروہ سے مصطفی ہو کر ہمارے تحضیم مرکزی انجومن تاجرہ دکاندارہ ملکستان میں شاملیت کا اعلان کر رہے ہیں ہم ان کے اعتماد کو کوئی چیز نہیں پہنچائیں گے اور تمام فیصلے باہمی رضا مندی اور مشاورت سے کرتے رہیں اور کریں گے جو کہ ہمارا شیوہ ہے ہم اصولوں پر سمجھتا نہیں کرتے ہم ان کو اپنی تنظیم میں دل کی گہرانیوں سے خوشامدید کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ نئے ساتھی تنظیم کی جسپلانیو کی پابندی کرتے ہوئے تاجروں کی خدمت کو اولین ترجیح دیں گے موزد صافی حضرات یہاں تاجروں کا ایک اہم مسئلہ جس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کچھ عرصہ قبل سریعہ قسطر چوک پر ایک آئیل ٹائنگر کے اولٹ جائے کی وجہ سے دکانوں میں آتش صدقی کا واقعہ پیش آیا اور جس سے تقریباً کئی دکانیں جل کر راک ہو گئی اور تاجروں کو کروڑ اور رکھوں کا نقصان ہوا ہم نے ڈیپٹی کمیشنر کوئیٹا جناب اورنگز بادینی صاحب کو متاثرہ علاقے کا دورہ کروایا اور نقصانات کا تخمینہ لگا کر معاوضے کے لئے درخواستیں ڈی سی حافظ میں جمع کرانی مگر ان متاثرہ دکانداروں کو اب تک کوئی معاوضہ نہیں ملا ہم فرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ متاثرہ دکانداروں کو جلد اجلد معاوضے کی ادایگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ غریب دکاندار اپنا کاروبار جاری لگ سکیں جو ان کی جمع پونجی جل کر راک ہوئی تھی موزد صاحبی حضرات سہیہ ورک کی توسی کا پروگرام بنایا گیا ہے مگر تاجروں کو چھ سو نوے رکری فی فوٹ معاوضہ دینے کا فیصلہ ہوئے جو کہ ہرکس تاجروں کو قابل قبول نہیں معقول معاوضہ دے کر سڑک کی توسی کا کام جلد اجلد شروع کی جائے آئے دن ٹرائفک جان کی وجہ سے عوام اور تاجر بیعد مشکلات سے دوچار ہیں اس پریس کارفرنس کے توسط سے کوئٹا کراچی روڈ کو ڈبل کرنے کا پر زور مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ آئے دن آج ساتھ کی وجہ سے کئی قیمتی جانے ضائع ہو چکی ہیں اور روڈ کو فیل فور ڈبل کیا جائے انجمن تاجروں کے دوستوں کے اسرار پر ہمارے پریزیڈنٹ صدر عمردین آغا پی بی بیس پشین تین سے صوبہ اسمبلی کے امیدوار آئے عوام اور تاجر بیراجری سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ انہیں کامیاب بنائیں صدر عمردین آغا چیرمنٹر کریمی بنگرزی سینئر نر ملک محمد حسین شاوانی سہید آمد ساتھک زیگ محمد عشب کرکانی فیض جان آجی ایتر ستھار بنگرزی افتر رازق شاوانی میں ابھی نئے دوستوں کہ نمائنے حکیم تاہیر صاحب تنین صاحب سے گزارش کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کا آئیلان کریں جو آج شامل ہو رہے ہیں مالک روح میں